یہ وہ مبارک مہنہ ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی میں اس پر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کوئی اس بات سے کچھ بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے جو مانگا وہی اس مہنے میں پورا ہوگے رہتا ہے دنیا ہی میں ایسا نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِن مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ جب بھی کوئی مسلمان رمضان ہو یہ رمضان سے آگے پیچھے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو پھر اللہ رب العزت اس کی ہر دعا تین طریقوں سے قبول کرتے ہیں اس کا فضل و کرم دیکھیں کہ مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ردی کی ٹوکری میں نہیں جاتی بلکہ اس کے کچھ نوعیت بدل جاتی ہے ہم دعا کی قبولیت کا ہمارے ہاں جو کنسپٹا وہ یہ ہے کہ ادھر ہاتھ کھڑے کیے ادھر نیچے کیے تو سامنے وہ میری مراد پوری ہو ہم قبولیت اس کو سمجھتے ہیں تو یہ ان قبولیت کی شرطوں میں سے ایک صورت ہے تو آپ کی ننفاظ سے مجھے ہو رہا تھا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ پیغام ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملے میں جو مانگو گے فوراً اسی دنیا میں پورا ہو جائے گا ایسی یہ غلط سامنہ ہو جائے رسول سمجھے نا بہت ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا تین طریقوں سے قبول ہوتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی دل میں خیال آتا ہے اور اللہ وہ پورا بھی کر دیتا ہے قبولیت کی گھڑی ہے وہ مالک قبول کر لیتا ہے تو وہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے اس کی رحمت ہے اس کی رحمت کو سکا فضل و کرم دنیا ہی میں مل گیا جو مانگا تھا وہ حاصل ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے بڑی دعائیں کی آپ نے بھی سنا ہوگا کہتا ہے یار تھک گیا میں تو دعائیں کر کر تو وہ اللہ رب العزت اس کا عجر و ثواب جمع کر رہے ہیں آخرت میں جب وہ زخیرہ وہ بہت بڑا خزانہ ملے گا تو وہ حیران ہوگا کہ یہ کہاں سے آگیا عجر وَإِمَّا أَنْ يَسْرِفَ عَنْهُ السُوْبِسْلَحَ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے مال میں اس کے گھر میں اس کی فیملی میں کوئی طوفان کوئی مسئبت کوئی مشکل آنے والی تھی اور اس کی دعاوں کی بدولت اللہ نے وہ مسئبت ٹال دی وہ مشکل دور کر دی اس کو پتا بھی نہیں چلا سنکڑوں بارہ مہے ساتھ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر اللہ نے پوری فیملی کے جان بچا لی ایک سیکنڈ میں بریک لگ دی اور گاڑی رو گئی اور وہ بچ گئے ہم ہی بلے تو یہ ان دعاوں کی بدولت بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے کی اور ایک بہت بڑی مسئبت سے بچ گئے تو اس لیے یہ ذین کلیر کر لیں کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لیں کہ پیغام ٹی وی سے میسیج یہ آیا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے جو جو مانگا وہ چاند راہ سے پہلے پہلے ملے جائے گا اللہ حافظ تو یہ جو دنیا میں ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہوگا اور جو آخرت میں سواب ہوگا وہ انلیمٹیڈ ہوگا رب العالمی اگر اس دنیا میں دے دیں تو یہوں کی انہائیتا اور وہ دیتا بھی ہے ورنہ اگر وہ ابھی فورا نہیں ملتا تو بہتر ہی ملے گا بہتر ہوتا ہے وہ مالک وہ کر دیتا ہے اس لئے گبرائین ہے کہ میں نے پورا رمضان دعائیں کی ہیں تو ملوی صاحب نے کہا تھا ہو جاتی کبول دی میری دنی ہوئی ہے یا میں چھوڑ سے کرتا چلا آ رہا ہوں تو ہو رہی ہے سٹور ہو گئی ہے تو سمجھے کہ یہ آپ کے لئے اور زیادہ بہتر ہو گیا ہے